شورکورٹ تحصیل ہیڈکوارٹر ہاؤسپیٹل رات کے ہندیرے میں وریب نازیہ پہ گزری قیامت سگرہ منتوں سے مانگی اولاد ہاؤسپیٹل کے صفاق عملے کی نظر ہو گئی چار گھنٹوں تک تڑپتی رہی مگر نہ ڈاکٹر نہ سٹاف کوئی تو اس کی دادرسی کرتا کسی نے بھی ہمدردی یا ذمہ داری نہ دکھائی مزید دیکھتے ہیں شورکورٹ سے آصف عباس کی اس رپورٹ میں شورکورٹ تحصیل ہیڈکوارٹر ہاؤسپیٹل رات کے اندھیرے میں غریب نازیہ پہ گزری قیامت سگرہ منتوں سے مانگی اولاد ہاؤسپیٹل کے صفاق عملے کی نظر ہو گئی چار گھنٹے تک تڑپتی رہی مگر نہ ڈاکٹر نہ سٹاف کوئی تو اس کی دادرسی کرتا کسی نے بھی ہمدردی یا ذمہ داری نہ دکھائی کیا یہ ہے وزیراعلا کا صحت کا وصن کیا غریب کو علاج کا کوئی حق نہیں کیا ہسپیٹل کا سٹاف اپنی ذمہ داری سے ایسے ہی غفلت برتا رہے گا غریب نازیہ کا علاج مالج کی بجائے چار گھنٹے تک اس کو ترپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور آخر میں کسی اور جگہ علاج کروانے کا کہہ کر چلتا کیا ایسے ہی اپنی بچی میں لے کے کورٹ میں ہسپیٹل شہر گیا ہے اوہی تبیت خرار سے ایسے ڈاکٹر میں چیکم کر رہا ہے لیکن کوئی ڈاکٹر بھی ساڈی بھی گالتے گوھر نہیں کال رہا تھی کدھی ایسے ڈاکٹر گروازے تھے کدھی اور اس پر جا رہے ہیں لیکن ڈاکٹر اپنے مسروفیات ہیں کہ مسروف ہیں لیکن کسی نے کوئی بھی اچھی طریقے نال بچی میں چیکب نہیں کیتا جب تک اس کی کوک اجر چکی تھی بلا آخر نازیہ کا خامن مجبور ہو کر جب اسے پرائیویٹ ہسپتہ لے گیا تو نازیہ پہ قیامت سگران گزر چکی تھی اس کا لخت جگر دنیا میں آنے سے پہلے ہی راہی ادم ہو چکا تھا اب نازیہ پہ کس کے ہاتھ پہ اس کا خون تلاش کرے کس سے فریاد کرے کیا ہسپتہ سٹاف یا وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے اس نقصان کی بھرپائی کر پائیں گے کیا انسانیت اس حد تک گزر چکی ہے ذرا سوچئے گا